آئی سی سی کرکنڈ ورلڈ کپ دو ہزارتے اس میں مقابلہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ ہے دونوں ٹیمز کا کیا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز اور کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پاکستان کی ٹیم میں اس آخری میچ کے اندر کیا سٹریٹیجی ہے بابا رازم اینڈ کمپنی کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے او ڈی ای ورلڈ کپ میں کیا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز سب سے پہلے اگر میں بات کروں او ڈی ای ورلڈ کپ کے اندر پاکستان اور انگلینڈ کا کیا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز تو دونوں ٹیمز کے اگر میں بات کروں تو دونوں ٹیمز کے درمیان دس جو ہیں وہ میچز آپاس میں انہوں نے او ڈی ای ورلڈ کپ کے اندر کھیلے جس میں سے پانچ پاکستان اور چار انگلینڈ نے جیت رکے اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے اوورال اوڈی آئی کے ہیڈ تو ہیڈ ریکورڈز کی جس کے اندر انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان نائنٹی ون میچز کھیلے گئے جس میں سے تھرٹی ٹو پاکستان نے جیتے ہیں اور ففٹی سکس ٹائم میں انگلینڈ نے کامیابی پاکستان کے غلافہ حاصل کیا ہے اور اب ذرا بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کی پلائنگ لیون کیا رہنے والی ہے تو انگلینڈ کی تو سیم پلائنگ لیون رہنے والی ہے جو لاسٹ میچ کھیلی تھی اور ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی جس میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بابا رازم اینڈ جمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کا میچ شاید ہاریس روپ کو بٹھا کر جو وائس کپتان ہے آپ کے شاداب خان ان کو جگہ مل سکتی ہے ان کا اگر تو کنکشن ٹیسٹ فوزیٹیف آیا ہے تو دین ان کو جو ہے وہ ہاریس روپ کو ریپلیس کریں گے یعنی ہاریس روپ کل کا میچ ہو سکتا ہے نہیں کھیلیں اور آپ کو شاداب خان ان کی جگہ پر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور جہاں تک بابا رازم کی کولیفیکیشنز کا تعلق ہے انہوں نے کہا ہمارے بیک آف دا مینڈ میں یہ چیز ضرور ہے لیکن ہم اپنی سٹریٹیجی کو دیکھیں گے ہم اپنی پلانز کو دیکھیں گے ہم کس طرح سے ایکزیکیوٹ کر پا رہے ہیں اور اگر فقر زمان 20 سے 25 اور 30 اور اگر گریس پر رہا گراؤن پر رہا تو یہ جو کولیفیکیشنز ہیں یہ بن بھی سکتے ہیں you never know cricket میں ہر چیز possible ہے cricket ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے